بسم یحوار رحمان الرحیم یا باتن دہیڈن ہوالاولو ہوالآخر ہوالزاہر ہوالباتن وہی سب سے اول ہے سب پہلوں سے پہلے ہے اور وہی سب سے آخر ہے اور وہی ظاہر ہے اور وہی باطن احضان اگرامی وہی سب کو جانتا ہے یہاں یہ آیت سورہ حدید سنتاون سورہ ہے قرآن شریف کا اور اس کی آیت نمہ تین میں یہ واحد چار اسم ہے جس کے ساتھ حروف عطف استعمال ہوا ہے اور کسی بھی اسم میں کہیں بھی حروف عطف کا استعمال نہیں ہوا یعنی بار بار اور کے ساتھ آیا ہے اور وہی سب کو جانتا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَعِنْ عَلِيمِ حقیق عرفان مزہر اس سے فاتح خداوندی میں آپ تمام سامعین و ناظرین خدم پہ سلام اور خوشحاب دیئے تھے احضان اگرامی آج ہم حقیق عرفان میں جس عنوان کو ہم نے موضوع بنایا جس اسم کو موضوع بنایا ہے وہ ہے یا باطنوں اور فروض اللغات اس کے صفحہ ایک سو انسٹھ کے مطابق کہ باطن جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں یہ مذکر میں زیادہ تر استعمال ہوا ہے پوشیدہ چیز اندرین حصہ اندرون یا پیٹ یا شکم دل یا زمیر اور اس کا جو ظاہر ہے وہ نقیز ہے یعنی الٹ پورے قرآن شریف میں یہی ایک مقام ہے جہاں یہ لفظ استعمال ہوا باطن اور کتاب مقدس میں اکیس مقامت پر لفظ باطن یا پوشیدہ استعمال ہوا ہے تو ہم نے آپ کی خدمت میں سب سے پہلے جو آیت پیش کی قرآن شریف سے وہ سور حدید کی تیسری آیت ہے اور اس میں ہے کہ اب سوالی پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا واقع باطن ہے کہا جاتا ہے خدا قدوس ہے پاک ہے تو سوچنے کی مقام ہے کہ بھلا پاک یا ناپاکس سے خدا کے کیا تعلق ہے اسی طرح جب ہم غور کرتے ہیں ادراک اس منزل پر پہنچتے ہیں شعور کے اس منزل پر پہنچتے ہیں تو ہمیں اعتراف کرنا پڑتا ہے اقرار کرنا پڑتا ہے یہ اعلان کرنا پڑتا ہے خدا ہر اعتبار سے ہستیہ کامل ہے تو پھر کس اعتبار سے وہ ہوا کہ وہ پاک ہے اور کس اعتبار سے ہوا کہ وہ باطن ہے اس اعتبار سے کہ نہ اس میں کوئی زوف ہے نہ کہ تردد ہے نہ کوئی احتیاج ہے نہ کوئی عیب ہے نہ کوئی نقص ہے نہ کوئی کمی ہے بلکہ ہر اعتبار سے وہ پاک ہے اور ہر اعتبار سے وہ باطن ہے پھر سوالی پیدا ہے کہ جب اس کے اندر کوئی تقصیب نہیں کوئی کمی نہیں کوئی زیادتی نہیں کوئی ایسی چیز عیب نہیں جو انسان پائی جاتی ہو تو پھر خدا کیوں کر ہو سکتا ہے یعنی کسی پہلو سے کسی کمزوری نہیں ہے خدا کے اندر اور انسان کے اندر تمام کمزوری پائی جاتی ہیں تو تمام جب ہم غور کرتے ہیں کہ خدا ہر اعتبار سے آلہ و عرفہ ہے منزہ ہے اور انسانی سمجھ سے بہت بالا و بلند ہے میزان معرفت خداوندی کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس جو کسوٹی ہے وہ ہے متصف ہے یعنی تمام کمال صفات کمال سے اتمام محاصل سے ہم اس کو جب دیکھتے ہیں کہ اتمام محامد و بہی ہے یعنی تمام حمد ہے اسی کے لیے سزاوار ہے اور تمام اکمیلیت بھی اسی کے لیے ہے تو اسی میں موجود ہے اگر ہم اس پر غور کرنا چاہے کہ اس کے معرفت کس طرح حاصل کریں گے کیا ہم وہاں تب پہنچ پائیں گے کہ نہیں پہنچ پائیں گے تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ بس دو جملے ہیں جو ہمارے پاس بہت تحقیق کے بعد یہاں تک ہم پہنچے کہ پہلے ہی کہ پہلے نام کی تصویر تحلیل اور تمجید کی جائے اور دوسرا ہے کہ نام کی تعریف اور توصیف ہم دیکھی جائے بات دونے کی ہے پھر تو اس پر ایک امیق نگاہ کی ضرورت ہے کہ جب ہم اس کا مطالعہ کریں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ دونوں میں ایک ہی بات واضح ہو جاتی ہے کہ جامع کمالات ذات و صفات وہی ہے جس میں خیر اور خوبی ہے ہم تصور تو کر سکتے لیکن وہاں تب نہیں پہنچ سکتے جس کمال کا وہ باتمام کمال اسی ذات اقدس میں ہے دراصل ایک منفی تصور ہے جو انسان کو پریشان کرتی ہے اور ایک مضبط تصور ہے جو منفی تصور میں جاتا ہے وہ خدا تک رسائی نہیں حاصل کر سکتا اور جو مضبط تصور میں چلتا وہ خدا تک رسائی حاصل کر لیتا ہے ان دونوں کے علاوہ کوئی اور بات ہے نہیں یعنی تنہا اگر کوئی شخص ہو اور اس کے لئے خداوند عالم سے لگ گئی ہو تنہائی میں ہو تو وہ تنہا نہیں ہوتا بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کلام کے جب کوئی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو گویا کہ وہ خدا اس سے ہم کلام ہے اور جب وہ دعا منجات سجدے میں ہوتا ہے تو پھر وہ خدا سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے یہی وہ چیز ہے کہ کلام خدا سے انسان اگر الگ ہو جائے گا تو دعا میں ہوگا منجات میں ہوگا اور جب کلام میں ہوگا تو خدا سے گفتگو ہوگی یہی دو انسان کو خدا تفہ پہنچنے میں آسانی کا ذریعہ ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہے معرفت رب اور دوسرا ہے عبادت رب یعنی جتنی زیادہ انسان کے اندر معرفت رب ہوگی اتنا ہی زیادہ بہتر انداز میں وہ عبادت بھی کر سکے گا اور جتنا زیادہ خدا کی عظمت کا انکشاف آپ کے قلب اور ذہن پر ہوگا اتنا ہی آجزی اور تظلو انسان کے اندر پیدا ہوگا اگر تظلو نہیں آجزے نہیں تو پھر وہ خدا تک رسائی نہیں حاصل کر سکتا خدا کو دو ہی چیز پسند ہے یعنی آجزی اور چونکہ آجزی کا تعلق انسان کے باطن سے ہے اور جب تک باطن پاک نہیں ہوگا انسان خدا تک نہیں پہنچ سکتا پھر غور کریں یعنی ہم ظاہری طور پر خدا کو تسلیم تو کرنے لیکن باطن تبار کو تسلیم نہ کر سکے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ خدا کو ہم تسلیم ہی نہیں کر پائے اس لئے باطن میں خدا کو اقرار کرنا تسلیم کرنا ایمان لانا ضروری ہے ہم زبان سے کہتے رہے لیکن اگر اس پر ایمان نہیں رکھتے قلبی طور پر تو گویا کہ ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے تمام ایمان اور عمال ضائع ہو جاتے ہیں پھر ہم گوھر کرتے ہیں کہ ایک لفظ ہے باطن کے طور پر کہ ایک شخص ایک ہے عابد اسی سے عابدون بنتا ہے اور اسی کے بروزن ایک لفظ ہے عارف اور اسی سے عارفون بنتا ہے فرق کیا دونوں میں ایک شخص عبادت گزار ہے لیکن وہ خدا کی معرفت کے بغیر عبادت کر رہا ہے وہ لاحاصل لیکن اگر معرفت کے ساتھ عبادت کرے گا تو اس کے اندر ساری وہ چیزیں پائی جائیں گی یعنی اوصاف حمیدہ اس کے اندر داخل ہونے شروع ہوگی تو وہ خدا کو بھی سمجھ سکتا ہے انسان کو بھی سمجھ سکتا ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ عابد کا سارا زور جو ہے بحث و تقرار ممقتی عبادت پر گزارتا ہے وقت ہو گیا جی اب یہ نماز پڑھ لیے اب یہ نماز پڑھ لیے کپڑے ہونے چاہیے پاک ہونے چاہیے یہ سب ضروری ہے لیکن عارف اس چیز کو نہیں دیکھتا وہ دیکھتا ہے کہ باطن کے طور پر وہ رب تعالیٰ کے اپنے آپ کو کس مقام پر دیکھ رہا ہے کہ وہ رب تعالیٰ کو ہم کہاں تو سمجھ پائے رب تعالیٰ کا ہمارا کیا رابطہ ہے ہم جب دعا کرتے ہیں تو رب تعالیٰ ہمیں جواب دیتا ہے تو ہم کہاں تک اس جواب کو سن پاتے ہیں سمجھ پاتے ہیں عابد کچھ چیز کے ضرورت نہیں ہوتی لیکن عارف کے لیے ضروری ہے اسی طرح مبتدی کے لیے تو ہر چیز کو جاننا ضروری ہے لیکن منتحی کے لیے ضروری نہیں وہ انتہا تک پہنچ چکا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو عارف ہوتا ہے وہ مجاہدہ کرتا ہے مجاہد ہو جاتا ہے ہر بری شیسی اپنے آپ کو بچاتا ہے مجاہد وہی ہوتا ہے تو بری شیسی اپنے آپ کو بچالے وہ جہاد کر چکا ہے اب اگر بری شیسی کوئی بھی اس کے سامنے آ جائے اس سے وہ اپنے آپ کو کنارہ کر لیتا ہے اور اچھائی کے طرف اپنے آپ کو لے جاتا ہے اور عارف یہی ہے کہ جب معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمیں کچھ بھی انسان وہی عارف بن سکتا ہے جب وہ جانتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں علم نہیں ہے تو وہ علم کہ میراج کو پہنچنے کے کوشش کرتا ہے اور جب وہ سمجھ جاتا ہے کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں تو اس کا مطلب پھر وہاں سے اس کی نشیب کی طرف یعنی تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے کیونکہ تکبر آ جاتا ہے اور خدا کو تکبر پسند نہیں ہے کیونکہ تکبر کے تعلق بھی باطن سے ہے انتہا یہ ہے کہ انسان اپنے حدود کو جب پہچان لے تو حدود اقل انسانی کو میں آنے میں وہ ذات اقدس یعنی اس رب العالمین ہی کہنی ہر انسان اگر انسان اپنے اقل یا اپنے متخیلہ یعنی خیال کو کہ اس پہ گھوڑے دوڑائے تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتا کیوں اس لیے کہ وہ کہیں نہ کہیں کوئی تصور میں گھر جائے گا اور شرک کا شکار ہو جائے گا اس لیے کہا گیا ہے کہ خدا کو اپنے ذہن کا مطابق مت تراشو کیونکہ ذہن سب کے مختلف ہیں اور فارسی کے بہت مشہور شیر بھی ہے اماقلا بھی ہے تو پھر ہر انسان کے فکر جو ہے مختلف ہو جائے گی یعنی باطن کے اعتبار سے سب کا خدا الگ الگ ہو جائے گا اور جب پھر جتنے انسان ہیں اتنے خدا بن جائیں گے نعوذ باللہ مرزا صدو اللہ خالق نے ایک مقام پر کہا ہے کہ ہے پرے سرحدی ادراک سے اپنا مسجود یعنی ہم جس کے خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہماری ادراک کی سرحد سے بہت دور ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے لیکن خدا تو کہتا وہ تو ہماری شہدت سے زیادہ قریب ہے قرآن شریف میں اور یہاں یہ ہے کہ جب ہم غور کریں گے تو بہت ساری چیزیں ہم تک پہنچتی چلی جائیں گی کہ اپنے باطن میں ڈھونڈو اس کو اپنے من میں ڈوب کر پاجہ سراغ زندگی اور تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا دو بن اللہ میں اقبال نے کتنا خوبصورت انداز میں کہا کہ اپنے باطن میں جھاکو گے تو خدا بھی تمہیں مل جائے گا اب آئی ہم چلتے ہیں ایک اور بہت مشہور شاعر بھی تھے مفکر بھی تھے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ ان کی کتاب بہت مشہور ہے مسنوی معنوی اور اس کی جب شرح لکھی گئی تو اس کتاب کا نام شرح کا نام مفاتح العلوم پہلے جلد ہے شرح مسنوی معنوی کی دفتر اول پہلا حصہ ہے اور اسے ترجمہ کیا تھا مولوی محمد نظیر عرشی نقش بندی نے اور یہ کتاب چھپی تھی شیخ غلام علی انڈ سنز میں تاجران کتب لاہور اور ساتمی بار جب چھپی تھی تو انیس سو ترسٹھ میں اور انیس سو چودہ میں یہ ایکٹ کے تحت یہ واقعہ اس میں اس وقت چھپی تھی اور جو شیر میں اپنے خدمت پیش کر رہا ہوں دو شیر پیش کروں گا اسی کتاب کی مفاتح العلوم کے پہلے جل کے دو سب بیس اور دو سا اکیس میں دونوں شیر اور اس کی تشریف موجود ہے او زیق رنگی عیسی بو نداست او زیق رنگی عیسی بو نداست وز مزاج خم عیسی خون نداست ترجمہ اس کے یہ ہے کہ اس کو حضرت عیسی کی یک رنگی کی خبر نہ تھی اور نہ خم عیسی کی مجاز کے خون رکھتا تھا ایک شخص تھا جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اور مشہور یہ ہے کہ جو انہوں نے روایت لکھے میں وہ پہلے آپ کی خندان پہ پیش کر دوں کہ مشہور یہ ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام جو تھے پہلے پہلے رنگ رہزی کا کام کرتے تھے یعنی ڈائنگ کا رنگ کپڑے کو رنگ کرنے کا مگر اس کاربار میں بھی پیغمبری کے شان جلوگر تھی چنہا چاہاں کپڑے رنگنے کے لیے ان کے پاس ایک مٹکہ تھا اور گاہک جو بھی آتا تو اس مٹکے میں کپڑا ڈال دیتے تھے اور اس کو جو کلر جو رنگ چاہیے آپ اس کپڑے میں ہاتھ ڈالتے اور نکالتے وہ اسی کلر کا وہ کپڑا بن جاتا تھا ٹھیک ہے موجزہ ہے یہ لیکن اصل جو ہے وہ موجزہ تانے غلیل کا ہے جب آپ مادرگرامی ساتھ گئے تھے اور وہ پانی کے مٹکے کو پانی جو تھا اسے آپ نے آپ خالص انگور کے رست بنا دیا تھا آپ نے اس کو وہ ایک الگ موجزہ کہیں نہیں ملے لیکن اسی میں ایک آگے چل کر کہتے ہیں کہ دوسرا واقع ہے کہ وہ کسی رنگریز کے دکان میں یعنی حضرت عیسیٰ مسیح سلام علینا جو تھے وہ کسی رنگریز کے دکان میں تشریف فرما تھے اور گاہک بہت تھے کپڑے بہت زیادہ تھے آپ نے کپڑے کو اٹھا کر ایک مٹکے میں ڈال دیا وہ دکاندار گھبرا گئے کہ یہ کیا کیا آپ نے تو آپ نے کہا کہ جس کا جو کلر چاہیے جو رنگ چاہیے پسند ہے آپ اس رنگ کا نام لے کر اس کپڑے کو جب نکالیں گے تو وہ اس کلر کا کپڑا بن جائے گا حیران کن بات یہ ہے کہ مٹکے میں مختلف کلر کے رنگ کیسے بن سکتے تھے لیکن یہی موجزہ پیش کیا گیا اور چنانچہ وہ رنگریز جو تھا وہ پہلے تو بہت گھبرایا لیکن جب اس نے دو چار کپڑے نکالے تو وہ آپ پر ایمان لے آتا یعنی مومن بن جاتا ہے اور یہ موجزہ جو ہے دراصل وہ خو کہتے ہیں خسلت کو اور وہ کہتے ہیں خسبو کو تو سانے کیا ہے کہ حقم عیسیٰ کی تلمی میں مذکور روایت کی طرف استیارہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے جو دین ہے جو مختلف مذاہب کو ایک سبغت اللہ میں رنگ دیتا ہے مطلب کیا تھا کہ وزیر محض حضرت موسیٰ کے طبع تھا یعنی ان کے شریعت پر پابند تھا اور جب باعث حضرت عیسیٰ سلام علینا کے مخالف ہو رہا تھا اور یہ نہیں جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ جو تھے موسیٰ کے مخالف نہیں تھے بلکہ ان کی ہم رنگ تھے اور نہ صرف خود ہم رنگ تھے بلکہ دوسروں کے بھی اس رنگ میں ایک ہی رنگ میں رنگ دیتے تھے مگر وہ اس اتحاد اور خوگر کا سے واقف نہ تھا دوسرا شیئر اس کہے جامعو سد رنگ ازا خمی صفا سادعو یک رنگ کشتے چوس زیاؤ ایک رنگ کے یعنی مختلف رنگ کے کپڑے کو کہ مختلف عقائد مختلف مظاہب کے لوگ مختلف عقائد کے لوگ جب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے اور مٹک سمرات یعنی تعلیمات حضرت عیسیٰ سلام علینا سے خالص دگر رنگ نکلیں گے مطلب کیا ہے کہ مختلف مظاہب جو ہو جاتی ہیں تو ان میں جو روشنی خالص ایک ہو جاتی ہے پھر توجہ کریں فلسفہ اس کا یہ تھا کہ جب ہم بظاہر ایک خالص رنگ سفید رنگ ہمیں نظر آتی ہے لیکن جب ہم اسی یک رنگ کو کسی ایک سات رنگ ہے سن میں وہ اور وہ سات رنگ کیا ہے سرخ ہے نارنجی ہے زرد ہے سبز ہے آسمانی ہے نیلہ ہے بنفسی ہے جب شوا کہ کسی ایسے مخروطی شیشے کی سے گزرتی ہے منشور جس کا مسلس ہوتا ہے جو لوگ اس کو سائنس کے جومیٹری میں یا سائنس کے دنیا میں دیکھ چکے ہوں گے تو جانتے ہیں مخروطی شیشے کو مسلس شیشے کو میں سے جب روشنی کو گزارتے ہیں تو مختلف شوا نظر آتی ہے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں مسلسی ہو تو ساتوں رنگ الگ الگ دکھائی دیتے ہیں زرکون ایک پتھر ہے اس کے جب پھر روشنی جالی جاتی ہے تو وہ اس میں بھی مختلف سات رنگ دکھائی دیتے ہیں اسی طرح اس لحاظ سے کہ ایک ایسے دین کے لیے زیا کی مثال پیش گئی گئی ہے جو مختلف عقائد کے لوگوں کو اجتماع و اتحاد سے بنا ہو کس قدر نورانی تمثیل ہے یعنی حضرت جناب مسیح کی جو تمثیل پیش کی گئی یہاں پر کہ آپ کی تعلیمات تمام مذہب کو لوگوں کو یقجہ کر دیتی ہے تمام عقائد کو لوگوں کو یقجہ کر دیتی ہے یعنی باطنی طرف پر جو جو جناب مسیح کے عقائد کو سمجھ جاتا ہے ان کے اقوال ذریع کو ان کے احکامات پر عمل کرنا شروع کرتا تو اس کا کوئی بھی عقیدہ کوئی بھی مذہب وہ یقجہ ہو جاتا چونکہ مسیح کی تعلیم تھی محبت محبت انسانی کی تعلیم تھی اور اسی محبت ہی کے ذریعے ساری چیزیں وجود میں آتی ہیں تو نفرتیں گھڑ جاتی ہیں محبت جو ہے وہ باطن سے شروع نفرت ہی باطن سے ہے لیکن محبت کی مثال جناب مسیح نے خود دی اور آپ نے سلی پر بھی کلمہ پیش کیا کہ احباب انہیں معاف کر یہ نہیں جانتے یہ کیا کر رہے ہیں تو معاف کر معافی کا درجہ جو ہے معافی کا جو لفظ جناب مسیح نے کیا ہے اور پھر اس کے بعد کوئی ایسا مثال کوئی ایسی مثال نہیں پیش کر سکا اب ہم دیکھتے ہیں کہ مدعا کیا ہے سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ مختلف عقائد کے لوگ دین عیسیٰ میں آ کر یک رنگ ہو گئے کیسے ہو سکتے ہیں بخلاف اس کے دین کے تمثیر اس مٹکے سے دی گئی جس میں ایک رنگ کے کپڑے داخل ہو کر مختلف الوان کے ہو جاتے ہیں یعنی کہ جب بھی آپ دیکھیں گے موجزات مسیح میں یہی ہوا کہ وہ آپ نے جو بھی چیز پیش کی مثلا بینائی نہیں تھی کسی شخص کی تو آپ نے مٹی میں گون کر اس کے آنکھ نہیں تھی آنکھ بنا دی کیسے ہو سکتا ہے جہاں انسان کی عقل آجیز آ جائے وہاں سے موجزات کا آغاز ہوتا ہے انسان سوچ نہیں سکتا آج ہم کتنے ترقیہ آتے دور میں لیکن کسی کی آنکھ نہیں بنا کر دے سکتے ٹرانسفر تو کرتے ہیں لیکن بنا نہیں سکتے بینائی چلی گئی لینس لگا دیں گے چشمہ لگا دیں گے لیکن اس کی بینائی کو واپس نہیں لے سکتے لیکن جناب مسیح نے ایسا کر کے دکھایا کہ مادرزاد نابی نو کی بینائی عطا کر دی آنکھیں عطا کر دی مردے کو زندہ کر دیا آج ہم کتنے ایڈوانس دور میں لیکن مردے کسی زندہ نہیں کر سکتے بس یہی فرق ہے جناب مسیح میں اور تمام انبیاء میں اب بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سچا واقعہ دانیل علیہ السلام کا ہے جو ہم ان کی صحیفت لیں گے اور تیسر حکوم ایک عجیب غریب واقعہ جس کی تفسیر ہم پہلے بھی روایت اسلامی یا تفسیر میں کہیں بھی ہمیں نہیں کسی تاریخ اسلامی میں یہ واقعہ نہیں مجھے مل سکا اگر آپ کو مل جائے تو آپ ضرور ہمیں بتا دیجئے گا کیونکہ یہ مجھے کتب مقدس یعنی اسی کتاب مقدس جلیل سے ہی ہمیں ملی ہے اور آپ کی نگاہ وہ تفسیر پر نہیں ہے جو ہم آپ کے قدرت پیش کر رہے ہیں لیکن پہلے ذرا ہم ایک نظر جناب دانیل کے سوانے پر ڈالیں گے پھر ہم آگے چلیں گے کہ حضرت دانیل علیہ السلام یہودہ کے ایک بغیر معروف معزز خاندانے پیدا ہوئے تھے اور یہ یہودہ کے پہلی اسیری کے وقت انہیں چیدہ چیدہ جاؤں نوجوانوں اسیروں میں سے جنہیں شاہ بابل نبو قد نظر نے چھ سو پانچ قبل مسیح شاہ یہو یقیم کی سلطنت کے تیسے سال چڑھائی کر کے حاصل کر لیا محاصر کر لیا اور پھر انسابو کسیر کر کے بابل لے گیا تو شاہ بابل بنو قد نظر نے اپنے خواجہ سراؤں میں سے کہ سردار اسپنزز کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بادشاہ ہیں اس کے خاندان سے اور شرفہ کے میں خاندان سے بے اہب نوجوانوں کو ڈھونکا نکالا جائے اور انہیں تین سال تک ٹریننگ دی جائے یعنی کہ بابلی زبان کی اور دوسرے ان کے کچیوں کے علم سے ان کو آراستہ کیا جائے انہی میں بنی یہودہ میں حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے تین ساتھی ہننیہ مسائل اور عزریہ تو خدا نے حضرت دانیال کے دل میں جو بات ڈالی باطن میں جو بات ڈالی تھی کیونکہ خواجہ سرائے کی کو یہ کہا گیا تھا کہ تین سال تک انہیں شاہی خانوں میں جو انتظام اس میں سے اور میں دیے جائے تو حضرت دانیال نے کو جو خدا نے باطن میں بات ڈالی تھی کہ یہ چیز نہ کھانا دیکھیں برائی سے بچ رہیں ناپاک چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا تو سردار نے کہا کہ یہ تو ہمارے لئے بہت مشکل ہوگا کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کریں تو میرے سر سلامت نہیں رہی گی اور جو لوگ شاہی خوراک کھائیں گے ان کی چہرے دمکتے ہوں گے سرخ ہوں جائیں گے اور آپ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ مجھے ساگ پات دے دو اور سادہ پانی چاہیے تو کہاں شاہی خوراک اور کہاں ساگ پات اور سادہ پانی وہ حیران رہ گیا لیکن جب حضرت دانیال نے کہا کہ نہیں ایسا ہے کہ تم دس دن ہمیں دیکھ کر دیکھو اور ان کے چہرے اور ہمارے چہرے دیکھ لینا کتنا فرق نظر آئے گا اور جب وہ خوراک یعنی ساگ پات اور پانی اور سادہ غزائی انہوں نے استعمال کیا اور جو شاہی خوزات کھا رہے تھے اور وہ شاہی میں پی رہے تھے ان میں اور ان میں بہت فرق نظر آیا ان کے چہرے سرخ ہونے شروع ہو کے ان کے چہرے مرجائے ہوئے تھے ایسا جب تین سال گزر گئے اور بادشاہ کے دربار ان کو پیش کیا گیا بادشاہ نے ان سب کے امتحان لیا تو اس وقت جو ان کے دربار کے جو لوگ تھے انہیں بادشاہ کے جو بھی سوال کیے جاتے تھے ہر طرح کے خردمندی کے سوال دانشمندی کے سوالات تھے باب یعنی کہ وہ فالگیر اور نوجیمیوں سے دس درجہ بہتر انہوں نے جواب دیئے تو بادشاہ نے اپنے دربار میں انہوں کو کھڑا کیا حضرت دانیال تھے اور ان کے تین ساتھ تھے لیکن حضرت دانیال بہت پیش پیش تھے اور جب بادشاہ نے شاہ بابل نبو قد نظر نے سونے کے ایک مرتب بنائی اور اسے جب اس کی اونچائی ساٹھ ہاتھ اور چوڑائی چھے ہاتھ تھے اور اسے دوراہے کے میدان یعنی صوبہ بابل کے نصب میں کروا دیا اور اس ساتھ حکم جاری کیا ہے کہ ملک کے تمام نازم نازموں اور حاکموں اور سرداروں اور قاضیوں اور خزانچیوں اور مشیروں اور مفتیوں اور عالم و زمانے کے تمام صوبہ دار کو جمع کیا اور کہ اس مورتی کی تقدس کے لیے جس وقت کرنا اور نئے اور ستار اور رباب اور بربت اور چغانہ ہر طرح کے ساتھ سنو تو جہاں بھی ہو وہ سونے کی مورتی کی طرف رکھ کر کے گر کر کے سجدہ کرے جو بھی کوئی سجدہ نہ کرے اسے جلتی بھٹی میں ڈالا جائے گا یہ وہ حکم تھا شاہ بابل بنو قد نظر کا لیکن حضرت دانیل علیہ السلام نے ان کے تینوں ساتھی نے انکار کر دی لیکن حضرت دانیل علیہ السلام کے ان تینوں ساتھیوں نے سجدہ نہ کیا حکم عدولی کی بادشاہ تک جب اطلاق جاتی ہے تو اس نے وہ بہت ہے قہر زدہ انداز میں حکم دیا کہ میں نے کہا تھا کہ جو سجدہ نہ کرے گا تو اسے آکے بھٹی میں ڈال تو انہوں نے سمجھائے کہ دیکھو انسکس کو حننیہ میسئل اور ازریہ کو تینوں کو شاہ بابل بن نبو قد نظر نے کہا کہ اب جب بگل بجے یہ سارے ساز بجے تو تم سجدہ کرنا تو انہوں نے کہا دیکھے باطن میں خدا کے ایمان کی کیا خوت ہے انہوں نے کہا بادشاہ دیکھ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آگ کے بھٹی سے چھوڑانے کی قدرت رکھتا ہے اے بادشاہ وہی ہم کو تیرے ہاں سے چھوڑائے گا تجھے معلوم ہو کہ ہم تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کرتے نہیں کریں گے اور جو تُو نے نصب کیا ہے نہ اس مورتی کو سجدہ کریں گے اور یہی لفظ یعنی کہ تب نبو قد نظر نے کہر سے بھر گیا اور حکم دیا کہ بھٹی کے آس ساتھ گنا تیز کر دیے جائے اور تیز ہوا جب آگ تیز کر دیا گیا اور وہاں سے فوج سے طاقتمن مجموانوں کو بلایا گیا جو ان کو اٹھا کر آگے پھیکے تو جو ان کو اٹھا کر جب آگ میں پھیکا گیا تو جو لوگ پھیکنے کے لیے گئے تو وہ جل کر مر گئے بادشاہ اس بات پہ حران ہوا اور پھر اشارہ کرتا ہے بڑے گھمن انداز میں بڑے تکبر انداز میں کرسی سے اٹھا اور اپنے تمام ارکان دولت اور داد اور تحسین چاہنے والوں کے لیے اس انداز میں مخاطب ہو کر بولا کہ میں نے تین آدمی بنوا کر دیکھو آگ میں نہیں پھیکوا دیا نہیں ڈلوا دیا سارے دربار یہ زبان ہو کر بولے بے شک آپ نے ایسا ہی سچ فرمایا لیکن نبو قد نظر انہیں مل کر جب اس آگ کی طرف دیکھا جس طرف جہاں پھیکوایا گیا تھا اس کا سارا گھمن کافور ہو گیا اور بڑے متاجب انداز میں خود ہی بڑھ بڑھانے لگا کیا دیکھتا ہے کہ چار اشخاص اس آگ میں کھلے پھرتے ہیں چونکہ ان کے امامہ سے ان کو باندھ کر پھیکا گیا تھا اور آگ ان کو کچھ ذرد نہیں پہنچا سکتی تھی چوتھے تو وہ چکچیک اٹھا پکار اٹھا کس کی ہے الہہ زادوں کے سی الہہ کہتا ہے خدا وہ یہ تسلیم کر رہا ہے کہ ہم نے تو تین پھیکے تھے چوتھا کون آ گیا اور یہ تو خدا کی شکل کا خدا کے زادوں یعنی اس کے بیٹے کی شکل کی صورت ہمیں نظر آ رہی ہے گویا اسے تسلیم کرنا پڑا کہ ہاں کوئی ہے جو اس کا معبود مدد کے لیے آیا تھا اور اس وقت جناب مسیح ہی تھے جو ان کی مدد کے لیے آئے تھے اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پورا واقعہ جب آپ حضرت دانیہ علیہ السلام کا صحیفہ کے مطالعہ کریں گے تو آپ کو بہت خوبی اندازہ ہوگا لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہی آگ جو کائنات کے تمام شہ کو کا خالق و مالک ہے اسی نے بچایا ہے جس نے آپ کو پیدا کیا تھا اور خود بنفس نفیس آ کر وہاں کو بچاتا ہے جب یہ چیخ پڑا کہ یہ تو الہزادوں کی شکل میں نظر آ رہے ہیں اسی طرح آپ دیکھیں گے بحر قلزم میں جب جناب موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار عالم نے وہاں سے نکالا اور ان کو تمام جو بنی اسرائیل تھے ان کو بحفاظت وہاں سے نکال کر لے کر گیا کون تھا وہ پانی کے چشمہ پانی جس پتھر سے پانی نکلا تھا وہ چشمہ کون تھا یہ ساری باتیں وہ راز ہیں وہ باتنی باتیں ہیں جو حقیقی عرفان میں ہم آپ کے پہلے پیش کر چکے ہیں اب بھی دیکھنا ہے کہ جب ایک واقعہ ہم آپ کے خدمت پیش کرنا چاہتے ہیں اور وہ جناب موسیٰ کا واقعی یہ ہے جناب موسیٰ باباں کے دو حل کہتے ہیں اور یہ جناب مچی رسول کی معرفت لکھی گئے انجل جلیل اس کی تیس میں باپ کی ستائیس وٹائیس آت ہے اے ریاکارو فقیو اور فریسیو تم پر افسوس کہ تم سفید دی پھیری ہوئی قبروں کے ماند ہو اور جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہے مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ترہر طرح کے نجاستیں بھری ہیں اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راستباز دکھائی دیتے ہو مگر بات میں ریاکاری اور بیہدینی سے بھرے ہو اس کی تشریف کچھ یوں ہے کہ یہ ساتھمی بار ساتھمی بار طبعہ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا اور بظاہر ظاہر پرستی کا نشانہ ان لوگوں کو بندائیا کہ فرق یہ ہے کہ چھٹے افسوس میں انہوں نے ہرس کے چھپانے کے لیے نہ تھاڑاتا انہیں مگر ساتھمی نے کہا کہ ریاکاری آج پورا معاشرے میں ہمارے ریاکاری بہت زیادہ ہے خدا کو ریاکاری پسند نہیں ہے اور وہی کہتے ہیں کہ پردہ پوشی کے مضمت کی گئی کہ قبروں کی سفیدی اس لئے کی جاتی تھی کہ یہودی لوگ غلطی سے یا کہیں بہتیاسی سے چھونڈ لے اور ناپاک نہ ہو جائیں یعنی بظاہر وہ قبر کو چھولیں گے کوئی تو ناپاک ہو جائیں گے مسیح یسو مسیح نے فقیہ فریسیوں سے سفیدی پھری قبر کے معنی ٹھہرایا ان کو جو اوپر سے تو ساف ستر دکھائی دیتے ہیں بڑے اجلے کپڑے پہنے ہوئے بڑے ذرق و برک نظر آتے ہیں لیکن اندر نجاست بھری ہوئی ہے لوگ سوچتے تھے کہ مزید ہوئی لوگوں سے میل جول کرنے سے ہم پاک و پاکیزہ ہو جائیں گے جبکہ حقیقت میں ناپاک کر دینے والا تجربہ ہوگا اور ہوتا رہا کیونکہ وہ ریاکاری اور شرارت اور بدکاری سے بھرے ہوئے ہوتے تھے آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں وہی حالت ہے خدا چاہتا ہے کہ انسان اپنی آپ کو پاکیزہ کرے اپنے باطن کو پاکیزہ کرے چونکہ مسیح کے تعلیم یہ ہے کہ تم اپنے اندر سے پاکیزہ ہو جاؤ اپنے ذہن کو پاک کرو کسی کے ساتھ زنہ کرنے سے زنہ سے بہتر ہے اس سے پہلے تمہیں اپنے ذہن کو زنہ کو پاک کرنا ہوگا وہ تعلیم کہ باطن کو اگر پاک کریں گے تو خدا پاک ہو جائے خدا آپ کو ملے گا جب خدا ملے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ نجات حاصل کرنے والے میں ہو جائیں گے اگر باطن پاک نہیں ہے اور عامال بہت خوبصورت سجا کر ہم پیش کریں گے تو خدا کے ہاں قابل قبول نہیں اہزان محترم جناب مسیح کی یہی تعلیم تھی کہ جتنے بھی لوگ جہاں بھی پورے دنیا میں ہیں وہ خدا کو ایک مانے اپنے باطن کو پاک کریں اور انسانیت کے خدمت کرنے والے بن جائیں آئندہ ہم پھر کسی اور نشست میں حاضر ہوں گے دامنمت میں گنجائش نہ رہی اس وقت کے لئے اجازت خدا حافظ موسیقی